اس جگہ تے تیرہ خوف آئے خدا شا جان دے لی ارض کردہاں تیرہ خوف اس جگہ تے ہر بندے تے شا جائے خدا اور ہر بندہ تیرے کلام انہوں من لے آئے خدا میرے بزرگان میرے نبیاں میرے پیغمبران آئے خدا اور اپنے پرے یسو مسید وسیلہ سے تیرے کے فریاد کردہاں خدا باپ آئے دیئے عبادت ایک ایک دے لئی آئے خدا باپ نزاد دا مکتی دا فرن آشقنا صلاحی صنوہ پشتاب دا آنسوان دا وسیلہ بڑے رہنمائی فرما خدا برکت فرما خدا قدوس خدا ہاں تو واحد خدا ہاں آئے خدا باپ تو ابراہیم دا خدا ازحاق دا خدا یقوب دا خدا بنی ازرائل دا خدا آئے خدا باپ مریم یوسف دا خدا ہر نبی ہر پیغمبر ہر آئے خدا باپ ایمان دا اردہ خدا ہاں میں تیرا شکر ادا کردہ ہاں جو نہ چیز بندہ ہاں جو نہ کارہ آدمی ہاں اور تو منہو آئے خدا باپ اپنی انجیل بخشی ہے آئے خدا باپ میرے کو لفاظ نہیں ہن کہ میں تیرا شکر ادا کراں آئے خدا میری بین پی ہے میری فریاد ہے میری دعا دعا ہے خدا آج دی عبادت آئے خدا باپ تیرے زلال دے لئی آئے خدا تیرے رول قدس دے مطابق ایک اک دی زندگی دے وچ سب نقش ہو جائے خدا باپ ایک جگہ دے تیرا زلال ایک اکنو نظر آئے خدا بند تو سچائی ہاں تو ایمان ہاں تو ایمان داران دا خدا ہاں اور بے شک تو گنے گاران دا بھی خدا ہاں رحم فرما رحم فرما تیرے پرے تقنشین خدا بند یس سمسی دے وسیلے باپ بیٹے پاک رو دے وسیلے منگ دا ہاں آمین حالیلویہ آئیے آج خدا نے وقت دیتا ہے سمان دیتا ہے سانو سب نو اپنا کلام سنن دی تفیق بخشی ہے اور میں اپیل بھی کرانگا اور آپ سب دے اگے بینتی بھی کرانگا آپ سب دے اگے فریاد بھی کرانگا آپ سب دے اگے ریکویسٹ بھی کرانگا آپ سب دے اگے نمیتن بھی کرانگا اور آپ سب انہوں خدا تا خاتم اندا ہویا حکم بھی کرانگا کہ برائے مہربانی اپنی اپنی جگہ تے ہر شکش بیٹھ جائے کیونکہ خدا دی حضوری میں انہوں پتا ہے اس جگہ تے مزود ہے خدا اس جگہ تے مسجود ہے مزود ہے اگرچہ تسی نہیں منوں گے تو پھر خدا جانے اور تسی جانے آج دی عبادت بہت خاص ہے تو خدا نے وقت دیتا ہے آئیے سی عبادت نو ضرور سنیئے اور اپنی زندگی تے اپنی حیات تے گوھر کریے آئیے سی خدا بند مقدس کلام خدا بند زلالی کلام خدا بند برحق کلام نو سنانگے اور بہت دلیل دینا سننا ہے میں عرض بھی کرانگا دوبارہ بینتی بھی کرانگا کہ کوئی بھی شکش جو اس جماعت دی وچ مزود ہے سستایا ہویا نظر نہ آئے کیونکہ آج فسک دن ہے دو ہزار بیدہ آلیلویہ خدا بند تو آٹی زندگی جو سارے دکھ سارے دلدر آج توڑنا چاندہ ہے اور تانو ترو تازہ جو میں کہ یہ سال نمہ ہے خدا بند تانو ایک نمی تازگی دے کے کرانو رقصت کرے گا آلیلویہ خدا اس دعا نو قبول فرماوے اور آئیے سی خدا دے کلام نو پڑھانگے خدا دے وچن نو سنانگے جو زندہ ہے جو پاک ہے اور جو نہایت عزت دے یوگ ہے اگر تسیہاں جو خدا دے کلام نو عزت نہیں داؤگے تو معاف کرنا میں ڈرانڈے لگی نہیں ساری زندگی ہو سکتا تانو زلدہ سامنا کرنا پہ ساری زندگی تانو تہین دا سامنا کرنا پہ اور اگرچہ آج تسیہ خدا دے کلام نو عزت دن دے ہو خدا دے کلام دی عزت کر دے ہو اس نو روح نال دل نال سن کے تو خدا تانو سرپراز کرے گا آلیلویہ نعرے تسیہ آپی بلند کرنے نے میں نہیں کرنا اور اے میں امید رکھاں گا کہ تسیہ ضرور نعرہ بلند کر دے رہا ہوگی بہت اچھے تو پہلے اسی پڑھاں گے خدا دے وچن دے وچوں ہر ایک دے لئی کلام ہے خدا دا جی بہت خاص طریقے دے نال خدا تانو آج سکھانا چاہتا ہے گائیڈ کرنا چاہتا ہے اور خدا اس زمین تو اس جگہ تو آج تانو کوئی ہستی بنا کے واپس کلنا چاہتا ہے آلیلویہ آئیے سی خدا دے کلام نو پڑھاں گے خدا دے بچن نو پڑھاں گے راجہ ہز کیا دے اکھتے کیمیں خدا بندی رحمت کیمیں خدا بندی شفقت کیمیں خدا بندہ فضل او دے اکھتے ہندہ ہے آئیے سی دیکھاں گے تھوڑا راجہ ہز کیا دے وشے دے وچے ہسی پڑھاں گے عشایہ دی کتاب اردو زبان دے وچے ہے انہی دنوں میں ہز کیا ایسا بیمار پڑھا کہ مرنے کے قریب ہو گیا انہی دنوں میں راجہ ہز کیا ایسا بیمار پڑھا کہ مرنے کے قریب جا پہنچا موت وچے اور راجہ ہز کیا دے وچے کوئی جہدہ کی نہ ریا فاصلہ نہ ریا کوئی جہدہ وقبہ نہ ریا میں خدا بھا خادم ہون دینا تیتا نوے ضرور پیان کرنگا جننے بھی لوگ ایتھے توبہ اور ببتیس ماں رہتنے انہ وچے اور انہ دی موت وچے جہدہ فاصلہ نہیں ہے اس لئے خدا بند یہ سمسی اور یا ہو نہ دونہ نے اے پرچاہ کرنا شروع کی تا کہ توبہ کرو کیوں جو سورگ در آج نیڑے آیا ہے جو لوگ توبہ تو رہتنے جو لوگ ببتیس ماں تو رہتنے بائبل بیان کر دی ہے خدا را کلام بیان کر دا ہے اوہ سٹیمپ تو میکی نے رہتنے کیوں کیونکہ لئے کہ توبہ کرو ببتیس ماں لاؤ اور تسی گفت بیچ انام بیچ پویتر آتما پاؤگے حالیلویہ توبہ تو بعد ببتیس میں تو بعد مقدس کلام دا سدا ہے گفتان دا سنسلا شروع دا ہے انام آت دا سنسلا توبہ تو ببتیس میں تو بعد شروع ہوندہ ہے آج ہر انسان انام آت چوندہ ہے آج ہر انسان گفت چوندہ ہے لیکن توبہ دی نوبت دے اتے کھڑا نہیں ہوندہ توبہ دے سٹیپ دے کھڑا نہیں ہوندہ ببتیس میں دے سٹیپ دے کھڑا نہیں ہوندہ تعلیم دے سکھن دے سٹیپ دے کھڑا نہیں ہوندہ میری زندگی تو خدا دا کی مقصد ہے اس مقصد نو جانن دے لئے مقصد دے سٹیپ دے کھڑا نہیں ہوندہ اس لئے آج ہر انسان انعامات تو جو اشوری انعامات ہن جو اشوری گفت ہن جس میں گاڈ گفت بول دینے کھار جاتے ہیں اس تو میں کہاں گا کھالی ہے کیوں کیونکہ انعامات دا سنسلہ بائبل مقدس دا ستی ہے انعامات دا سنسلہ زالی جڑا ہوندہ ہے بائبل مقدس دا ستی ہے توبہ کرنتوں اور ببتیس میں لیند تو بعد انعامات دا سنسلہ شروع ہوندہ ہے خدا انعام دینا شروع کردہ ہاللوئیہ کہتو رسول اللہ دیکھا ہوں جی دو تسی دیکھو گے تو رسول اللہ نے ایک تعلیم دیتی رسول اللہ نے ایک پیغام دیتا رسول اللہ نے ایک حوکہ دیتا اور ایک حوکہ کسے ایک ذات کسے ایک برادری نو نہیں دیتا گیا آل ورڈ دے لوگا نو ایک حوکہ دیتا گیا آل ورڈ دے لوگا نو اپرچنٹی دیتی گئی آل ورڈ دے لوگا نو ایک پیغام دیتا گیا کہ توبہ کرو اور ببتی سمالو اور انعام بچکی پاؤگے پویترہ آتما پاؤگے یہ کسی ایکنوں نہیں کیا گیا بائیبل مقدس دستی ہے یہ ہر ورگ دے لوگ نوں ہر جات دے بندے نوں ہر کاسٹ نوں ادر کاسٹ نوں چھوٹے تو لے کے بڑے تک نوں امیر تو لے کے غریب تک نوں غریب تو لے کے فقیر تک نوں فقیر تو لے کے راجہ تک نوں یہ پیغام دیتا گیا ہے اگرچہ کوئی اس پیغام دی تمیل کرے اگر کہ خدا دے حکم دی پالنا کرے تو او آبے حیات دا انعام ضرور لے گا ہالیلوئیہ انہوں آبے حیات ملے گا آبے مرنگ پانی حیات میں نے زندگی زندگی دا پانی ملے گا اس میں کیڑا پانی سب اچھی بولنا جب بار بار کہنا نہ پہ بولنا بولنا کیڑا پانی آبے حیات دا پانی ملے گا آبے میننگ وارٹر پانی حیات میں نے زندگی جیڑا او آب پی لے گا جس نو او دا ایک طبقہ بھی چاہے مردے مردے بھی او دے موچ پا داؤ گئے او آدمی مرے گا نہیں او ایسا پانی ہے او ایسا نیر ہے او ایسا پانی ہے دنیا دا پانی خراب پانی ہے دنیا دی زمین بنجر زمین ہے اور جیس زمین نو جیس شکش دیا جڑا نو آبے حیات دے چشمے دا کی لگ جاندہ ہے پانی لگ جاندہ ہے بائیبل مقدس داستی ہے او شکش ایک بہت وشال رکھ بن جاندہ ہے اور اکاش تے پکشی بائیبل مقدس داستی ہے او دیاں ٹانیاں تے او دیاں شاکھان تے آکے اپنا گاؤنسلا اپنا آلنا اپنا نیسکی کر دے ہن بناؤن دے ہن ہالیلوئیہ اور او دے ویچ اپنے بچے پیدا کر دے نے اپنی جنریشن پیدا کر دے نے اور سانو ارج ایک ٹری ایک رکھ بن کے جانا ہے اس لیے میں ایک گزالش کروں گا ایک بیندی ضرور کروں گا اپیل ضرور کروں گا آپ جنہیں میں اتھے بیٹھے ہو کہ پلیز مہربانی میری رکواست آتو آڈیا گئے آج جہ دن پول جاؤ آج جہ دن تسی ایک سائٹ دے کر دے ہو چیز نوں کہ میں تو انہوں جانڈا ہوں کہ میری تو آڈی کوئی واقفیت ہے اس گلنے ایک سائٹ دے کر دے ہو اگرچہ تسی اس قلنوں اس عبادت دے ہو چلے آکے بیٹھو کہ میں بہت سمیں تو اسنو جان دی ہاں میں بہت سمیں تو اسنو جان دا ہاں یہ عبادت تو ہٹے لئے اپخارت رہے گی کیوں؟ کیونکہ میرا خداون فرمونا ہے میرے خداون نے فرمایا ہے کہ آئے میرے بندے آئے میرے خادم آئے میرے داس آئے میرے سرونٹ بولن بڑا دور نہیں ہوئے گا بلکہ میرا رول و قدس ہوئے گا اس لئے منو سائٹ دے کرو جب تک تسی منو سائٹ دے نہیں کرو گے تب تک تسی نظار دے لاغے لاغے پنک بھی نہیں چکتے اور جس سٹیج دے میں بیٹھا ہاں میں سٹیج نہیں کہاں گا انہوں خدا دی حضوری کہاں گا میں خدا دی حضوری چھ بیٹھا ہاں اور خدا دی حضوری بچ بینڈ دے نال نال میں ایک گل بولنی چاندہ ہوں ایس وقت میں کسی دا فرنڈ نہیں ایس وقت میں کسی دا دوست نہیں ایس وقت میں کسی دا پائی نہیں ایس وقت میں کسی دا کی نہیں ہے ہزبینڈ نہیں ایس وقت میں کسی دا کی نہیں فادر نہیں ایس وقت میں کسی دا کی نہیں ہے بردر نہیں ایس وقت صرف میں ایک دہتا ہویا پخدا ہویا خدا دی پٹھی دا کوڑا کیونکہ منو آج خدا نس ہے کہ جاتی کہ یہ چیز رہے گی ساڑھے اندر کلیشیہ دے اندر یہ چیز رہے گی میں نو جان دی ہاں میں نو جان دا ہاں تو خادمہ نو اسی ایک علکہ ہے کہ اگنور کر دنے ہاں خادم نو جان دے تو اسی ایک الگ چیز ہے اور جو خادم دے دوارہ تو ہڈے تک خدا دا کلام آ رہا ہے انہوں جاننا خادم نو چھڑکے تو اٹھلی جیادہ ضروری ہے خادم نو تسی جان دے ہو کوئی فرق نہیں پہندا میں بائبل دا ریفرنس دا آگا اور تسی خوب بننو گے تنی ابراہیم نو جان دا ہے یا نہیں جان دا سب بولیے ابراہیم تنی نو جان دایا کہ نہیں جان دا لیکن کچھ نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا منو تسی جان دے ہو میں تنی جان دایا کوئی فرق نہیں پہنوالا جو میرے رہی تو اڈے تک آ رہا ہے آج تنی انہوں جاننا ضروری ہے آج تنی انہوں پہچاننا ضروری ہے آج تنی انہوں پہچاننا ضروری ہے اس لیے ہیس کیا راجہ دے وچ اور موت دے وچ جیادہ ڈسٹینٹ نہیں ہے ڈسٹینٹ نہیں دیس رہا جیادہ فاصلہ نہیں دیس رہا بائیبل مقدس دے مطابق بائیبل مقدس دے انسار اگر اسی دیکھئے تو بندے وچ تے موت وچ جیادہ فرق نہیں ہے یا سو دی آمد وچ کوئی جیادہ فرق نہیں ہے قیامت وچ جیادہ فرق نہیں ہے دنیا دی بناش وچ جیادہ فرق نہیں ہے دنیا دی بربادی وچ جیادہ فرق نہیں ہے ایسا خدا دا کلام پر موندہ ہے کیونکہ خدا بندی سمسی نے کہا زمین تلے گی اسمان تلے گا اور تل جائے گا اور اکاش جڑا ہے ایک کاغذ دی طرح لبیٹ لیا جائے گا زمین اپنی کاراغری سمیت سڑ بڑھ کے سوادہ تیر بڑھ جائے گی لیکن میرا کلام قائم رہے گا میرے نال تو اڈی کوئی بات بھی ہے اوہ عبادت تو بات ہے میرے نال کوئی عبادت سانج ہے تو اوہ عبادت تو بات ہے ایس وقت تُسی منو ایک سائٹ تے کر کے تو اپنی سانج خدا دے کلام نہ بڑھاؤں اس لیے انامات دا سنسلہ گفتان دا سنسلہ انامات دا سنسلہ انامات دا سنسلہ توبہ تو بات اس میں تو بات شروع ہوندہ باہدل دا صدی ہے میں تو ہنو اپیل کرنگا اس گلدی اور بہت ہی پکتہ طریقے دنال اپیل کرنگا پکتہ طریقے دنال سکھاوانگا جو منو خدا نے سکھایا میری کو قادری سکھان دی سکھان وڑا خدا دا روح اور بولن وڑا بھی خدا دا بھولی ہے روح ہے کون ہے توبہ دی نوہبت آپ جتنے بھی اتھے موجود ہو جننے بھی بیٹے ہو آپ سوچ دیں منو توبہ دی نوہبت دی کوئی میری توبہ نہیں ہے میری توبہ نہیں ہے کیونکہ میں آرڈی ایک عباندار ہاں میں بڑی بریقی دنال بائبل نو پڑن وڑا ہاں میں بڑی بریقی دنال بائبل نو پڑن وڑی ہاں میں بطورے ایل دنال منو توبہ دی کوئی ضرورت نہیں ہے آج ایک خاص وشیت تیوچار کرنا ہے ساریاں گلان ارلا ملا کے سکھنیاں میں ہزی ایک وشیتیں آج نہیں رہا گئے کیونکہ ساریاں گلان کرنیاں بہت ضروری نہیں ہے اور ٹائم دی میں گل نہیں کرنگا سمیدی میں گل نہیں کرنگا سارا سما خدا رہا ہے بندیدہ نہیں ہے سارا سما خدا رہا ہے اب جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو رہنا چاہتے ہو رہا سکتے ہو توبہ دی نومت توبہ کرو تئی نامہ دا سنسلا شروع ہوئے گا کیلئے مکدس بائی بل دے وچ پڑی ہے اممال دو سنتھی جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی دلوں پر چوٹ لگی دلوں پر چوٹ لگی دلوں پر چوٹ لگی جب انہوں نے کلام سنا تو دلوں پر چوٹ لگی دلوں پر چوٹ لگی دلوں پر چوٹ لگی دلوں پر چوٹ لگی جب انہوں نے خدا کا کلام سنا جدو خدا کا کلام سنیا تو دل تے کی لگی ساٹھ لگی کنے لوگ نے جنہوں خدا کا کلام سننا دل تے ساٹھ لگ دی ہے آپ آپ ہاتھ کھڑا کریے بس کنے لوگ نے چوٹ کا مطلب کی ہے درد ہونا چوٹ چوٹ لگن دنال کی انہوں دی ہے کنے انہوں خدا کا کلام سنکے درد دن دی ہے دل تے کسے انہوں نے انہوں دی میں شروع کرنگا ایلڈر سہبان پھیل ایلڈر سہبان پاس یہ پھیلنے وہ پاسنے کیونکہ جس دے اندر ماس تا دل ہے انہوں درد ہونا انہوں چوٹ لگنی ہے جدے اندر پتھر تا دل ہے انہوں کی نہیں لگنی پتھر چو خون نہیں رسے گا پتھر چو خون نہیں رسے گا پتھر چو ان کے دل پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں ہے بھائیو جب دل پر چوٹ لگی جب دل پر چوٹ آئی جب دل پر چوٹ لگی ہے بھائیو تو پتھر سے کیا کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں ہے بھائیو دل پر چو ایک آواز نکلی ہے بھائیو دل نے کنوں بھکا رہاں دل چو کی آواز نکل رہی ہے ہے بھائیو ہے بھائی جان ہے بھائیو مائی بردر میرے پراہ میرے بیر ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا ہم کیا کریں کچھ نہ نہیں تھے نہیں پتہ پہ اسی کرنا کی ہے میں سوال تے سوال کریں گا تانگ کریں گا اور تانگ کر ماراں گا تو کنے لوگ اتھے بیٹھے ہیں جنہوں پتہ کہ میں کرنا کی ہے تانگ پتہ تانگ پتہ ہاں جی کھڑے ہو کتا سوگا جلدی سنائی نہیں دیتا رب دی سیوہ کرنی کے لئے جو خدا نہیں دیتی بہت اچھے لیکن میں ہور گال نو بتا ہوں گا گال نو ہو رکھے تو رہاں گا خدا دی سیوہ کرنی بہت اچھی گال ہے لیکن میں کہاں گا خدا دی خدمت میں مرنا اس تو بھی اچھی گال ہے اللہ اس لئے ہمیں دو پوائنٹ دیتے ہیں انہوں اور دو سفر انہوں دیتے ہیں اس لئے سفر میں دے رہے ہیں انہوں انٹیلیجنٹ بڑھن دے لی اور انہوں پوائنٹ دے رہے ہیں ہور انٹیلیجنٹ بڑھن دے لی تو یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے ایک اللہ انداز کریں گے تو آئیے اسی بچار کریں گے ہائے بھائیو ہم کیا کریں سب تو پہلے ایک رشتہ قائم کیتا کلام دین والے انہار ایک رشتہ کی کیتا کی تسی کلام دین والے انہار توڑا کو رشتہ ہے ہے بھائیو ہم دل پر چوٹ آئی رسولان دے بولن نال دلتے سٹ لگی دلتے چوٹ آئی لیکن جدہ سٹ لگی جدہ چوٹ لگی تو انہوں نے کی کیا ہے بھائیو کی کیا جو تاڑے دلتے سٹ لگی تو تسی کی کہیں دے ہو کیسے تے بولن نال دلتے سٹ لگی دیا کیسے تے کون نال دلتے سٹ لگی دیا تسی تاڑے الفاظ کینے تاڑے شبد کینے دوس ہوگے تسی بولو کہ بیکار آدمی آئے بیکار عورتیں آئے ہاں نا جدہ کلام سنیاں تو دلتے سٹ لگی تو کہیں دے بھائیو ہم کیا کریں جی پترس نے ان سے کہا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی موافی کے لیے یہ سمسی کے نام پر ببتسمہ لے توبہ کرو سب تو پہلے کی کیا توبہ کرو اور ہر ایک یشیو کے نام پر ببتسمہ لے تو تم روح القدوس انام میں پاؤ گے تم روح القدس انام میں پاؤ گے میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہنا انہوں نے ایک الکائی کو کچھ لوگا نے اس کا الوئیشیو بنا لے کہ انہوں نے یسو دے نام تے ببتسمہ لےنا چاہیدہ ہے جدہوں اسی کلام مقدس انہوں دیکھ دیاں آرڈی اسرائیلی آرڈی یہوٹی خدا نو اور رول قدس نو مندینے مندینے کے نہیں مندے آسان کر کے دس رہنا ایک بڑا بڑا ڈب کھیڑا چال رہا تھے کہ صرف یسو دے نام تے کی لینا ہے کیوں؟ کیونکہ سمجھ نہیں گئی انہوں نے کسی نے ٹیچ نہیں کیتا انہوں نے کسی کو ٹیچنگ نہیں لئی انہوں نے کسی کو ٹریننگ نہیں لئی وہ ہواچی بول رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں کی اون لی اون سانو یہ سمسیدھے نام تے کی لینا چاہیدہ ہے ببتسمہ لیکن مند سنا چاہنا اس وقت دی نزاکت سی اس وقت دیکھ سمات سی ورت مان سی وہ ٹائم جڑا سی کیسی وہ وقت کیسی دور کیسی ٹرینڈ کیسی محول کیسی بائبل نو پڑھنا سا نو محول نو دیکھے پڑھنا اس وقت محول کیسی موسیٰ دے وقت محول کیسی ابراہیم باپ دے وقت محول کیسی یہوشوہ دے وقت محول کیسی رسولان دے وقت محول کیسی اور آج جیس سمید وچوں سی نانگ رہے ہیں ہون محول کی ہے او دو محول کیسی او دو ٹائم کیسی ہون ٹائم کی ہے یہ چیز نو دیکھنا تو اورڈی اسرائیلی یہودی پویتر آتما دا اقرار کردے سی پویتر آتما نو ماندے سی بائبل مقدس پڑھ کے دیکھو تو ماندے سی کیونکی خداون پاک دی ذات نے موسیٰ پاک پیغمبر نو فرمایا ماں تیرے آتما بھی چولیا کہ جیڑا ماں تیمی بتا ہے اینا نو بکی کریں گا تو آتما نو ماندے سیو رو نو ماندے سیو اور جو یہ ہوا نشی یہ ہوا یڑی اس نو بھی کی کردے سی لیکن یہ سودہ اقرار نشی کردے اس لئے انہوں نے کہا یہ سودہ بھی اقرار کرو یہ سودے نام تی بچ بھی کی لبو بابت اسما لبو آلیلوئیہ یہ دا مطلبین انہوں نے باپ نو رول قدس نو کٹ کیتا ہے جیڑی چیز آر رہنی تو اڈیکول ہے تاڑی کو پاسپورٹ ہے تو تا انہوں پاسپورٹ لیندی ضرورت نہیں ہے تا انہوں بیزا لیندی لوڑ دے تو بہت سارے لوگ نے گیان ہین لوگ جنہوں گیان نہیں ہو انہوں لکھتا انہوں تروڑ مروڑ کے پیش کردے ہیں اور کئی لوگ بائیبل دے وچے لکھا کی آہ کچھ کرڑ ہوگے میرے کوئی پاسپورٹ ہے انہوں میں پاسپورٹ دی ضرورت نہیں گی کون شکش ہے کہ جیدے کوئی پاسپورٹ ہے انہوں پاسپورٹ دی ضرورت ہے ضرورت ہے سب بولیے اورڈڑی تو اڈے کوئی پاسپورٹ ہے اور ضرورت کان دی ہے سب بولیے ویزا دی ضرورت ہے انہوں تو اڈے کوئی ویزا نہیں ہے تو میں تانکہ جدھ کوئی پاسپورٹ نہیں ہو پاسپورٹ لوے تو گل گلت ہے باپ اور پویتر آتما دی قبولیت تھی انہوں دنہ دے وچے صرف قبول نہیں سی کردے تو کموں قبول نہیں سی کردے ایسے سباب کر کے خداون دی یسو سی نو سلیپ پہ چڑھایا گیا تو نا نے یسو نو کی نہیں کیتا اور اسولان دی سیوا سی یسو دی قبولیت کرانی یسو نو قبول کرونا جیڑی چیزنو اوراڑی من چکے انہوں نہیں منونا جیڑی چیزنو نہیں مندے انہوں منانا ہونا دی سیوکائی سی آلیلوئیہ شیعت واردی سمجھ آ گیا ہوئے گا اس لی اسی گوھر کردیں ہاں توبہ کرو اور انعام میں روح لکدس پاؤگے پویتر آتما پاؤگے انعامہ دا سنسلہ کا تو شروع ہویا توبہ تو بابتیس میں تو بعد اور یہ سمجھ ینو قبول کروں تو بعد زندگی بیچ موت بیچ ہزگیا دی موت اور زندگی دے بچ کوئی فرق نہیں ہے موت او دے بہت قریب ہے موت ہزگیا دے نہیں میں خدا لے دا سون دے ناتے کہنا ہر بندے دے موت بہت قریب ہے میرے بھی تو ہڈے بھی آپ سب دیں